موسیقا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس لیکچر میں ہم سٹارٹ کریں گے ویریشنل میتھڈز اس میں سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے فانکشنل اور اس کے بعد سٹیشنری ویلیو اس کی ڈیفینیشن ہوگی اس کے بعد ایک سٹیوری ملک اس کی ڈیفینیشن ہوگی اس کے بعد ایک پروبلم ہے اس کو جیویڈائزک پروبلم بولتے ہیں وہ ہم سولو کریں گے تو سب سے پہلے میں نے فنکشنل کو ڈیفائن کیا ہے یعنی ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک سیٹ ہے اور سیٹ کے اندر بھی کیا لکھے ہوئے ہیں فنکشن لکھے ہوئے ہیں وہ ڈیفائن ہے کسی انٹرول یعنی کلوز انٹرول اے اور بی پہ اور یعنی کہہ لیں کہ جو ہماری ڈومین ہے وہ فنکشن اور جب ہم ایک اور اس کے اوپر رول اپلائی کریں گے رول بیسکلی فنکشن ہی ہوتا ہے تو جب ہم ایک اور رول اپلائی کریں گے وہ رول کیا ہوگا کہ ہر فنکشن کو کسی ریال نمبر کے اوپر میپ کروائے گا تو وہ جو رول ہوگا اس کو ہم کیا بولیں گے کہ وہ فنکشنل ہے یا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک فنکشن ڈیفائن کریں جس کی ڈومین کیا ہو وہ ڈومین سیٹ آف فنکشن ہو اور جو کو ڈومین ہے وہ سیٹ آف ریال نمبر ہو تو جو فنکشن آپ نے ڈیفائن کیا ہے وہ کیا ہوگا فنکشنل ہوگا تو یہاں پہ میں نے یہ دو تین ڈیفینیشن اس کی لکھی ہیں پہلے تو یہ میں پھر سے ریوائز کرتا ہوں let m be the set of function defined over the interval a b یعنی یہ m آپ کے پاس set کے ہے فنکشن کا set ہے defined over the interval a b if there is a rule اب rule سے مراد یہاں پہ پھر سے یہ فنکشن ہی ہوگا which assign each function of m to a real number یعنی m کے اندر جو فنکشن لکھے ہوئے ہیں ان کے وہ کس پہ اوپر میں آپ کروائے گا کسی نہ کسی ریال نمبر کے اوپر تو پھر اس rule کو ہم کیا بولیں گے کہ یہ کیا ہے یہ فنکشنل ہے دوسری definition لکھی a function whose domain is set of functions and co domain is set of real numbers یعنی اسی کو میں نے تھوڑا simple فارم لکھا کہ ایک ایسا function جس کی domain کیا ہو وہ set of functions ہو اور co domain کیا ہو set of real numbers ہو وہ کیا ہوتا ہے فنکشنل ہوتا ہے یہاں پہ ایک اور definition لکھی a function capital f from x into r a function capital f from x into r where capital x is set of function is called functional یعنی اس capital f کو بھی ہم کیا بولیں گے فنکشنل بولیں گے تو یہاں پہ دیکھیں اس کی domain کے set x ہے تو x میں کیا لکھے ہیں فنکشن لکھے ہیں اور set of real number اس کی کوڈ ڈومین ہے تو یہ فنکشنل کی میند تین different definition لکھی ہیں next is stationary value the maximum اور minimum value of function اور functional is called stationary value یعنی فنکشنل یعنی فنکشنل یعنی فنکشنل کیونکہ فنکشنل خود سے ایک فنکشن ہے وہ ایک special ہے یعنی اس کی ڈومین فنکشن ہوں گے اور کوڈ ڈومین سیٹ آف ریل نمبر ہوگا تو جو فنکشن یعنی فنکشنل کی maximum value یعنی minimum value ہے وہ کیا ہوتی ہیں وہ stationary value ہوتی ہیں next ہم بات کرتے ہیں extremal کی اس کی next کچھ examples آئیں گے وہ دو تین لیکچز کے بعد ہم کریں گے وہاں پہ ہم نے extremal فائنڈ کرنا ہوتا ہے یعنی stationary values فائنڈ کرنی ہوتی ہیں the curve y is equal to f of x along which a functional j takes stationary value is called the extremal ایک تو stationary value کیا ہوتی ہے یہاں پہ functional کی value minimum یعنی maximum value ہوتی ہے اور اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے کوئی curve ہوگی y is equal to f of x اور اس curve کی کیا ہوگی along which a functional j takes stationary value یعنی اس کے اوپر جو ہم functional apply کریں گے جس point پہ وہ stationary value دے گا یعنی جو functional ہوگا وہ maximum یا minimum value دے گا وہ کیا ہوگا اس کا extremal ہوگا جیسے ہم وہ extreme points پڑھتے ہیں یا extreme values پڑھتے ہیں ادھر سے وہ یہ تھا کہ جس ایک curve ہوتی تھی اس کا point نکال دے تھے اب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ set of functions ہے یعنی different curves بنے گی اور انہوں function کے اوپر ایک function define ہوگا اور اس function کی جو maximum value یا minimum value ہوگی وہ کیا ہوگی extremal ہوگی یا extremities بھی اس کو بول سکتے ہیں next ہے geodesic problem تو یہ problem کا نام ہی ہے geodesic problem یعنی اس کی statement کیا ہے to find the curve whose distance between two points on a surface is minimum یعنی ان دو points ہم نے surface کے اوپر لینے اور دیکھنا ہے کہ ان دو points کے درمیان میں جو minimum distance ہے وہ کونسی curve بنا رہی ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں geodesic problem explanation دیکھیں let's see be a curve lying on a surface z is equal to z of xy یعنی کہہ لیں کہ xy plane میں ایک surface ہے پھر surface کے اوپر curves ہے یعنی a اور b کے درمیان میں یہ curve میں نے ڈراؤ کی ہوئی the distance between two points of a curve between a and b is given by تو یہ distance formula integral a.ds یہاں a to b تو یہاں سے ہم اس کا کوئی small segment لے لیں گے ویسے تو length ہو تو d l لیتے ہیں اور اگر area ہو تو d a لیتے ہیں لیکن کیونکہ یہ surface تھی اس لئے ہم نے وہ d s سے denote کر لیا تو a اور b کے درمیان میں length نکال لیا ہوتا ہم اس کو integrate کر دیں گے from a to b یہاں پہ دیکھیں ڈی ایس کی value کیا بنیں گے ڈی ایس بیسیکلی پہ یہ 3 dimensional تھا تو اس لئے ہم نے ڈی ایک سکیر پلس ڈی وائی سکیر پلس ڈی زی سکیر لکھ لیا اس کو integrate کیا اور یہاں پہ دیکھیں integration ہم کسی ایک ویری ایبل کرسپیک لے سکتے ہیں چاہے ڈی ایکس چاہے ڈی وائی چاہے ڈی زی یا ہمیں d y بھی کاؤم لیا جا سکتا ہے وہ اس کے ساتھ باہر ڈی وائی لکھا جائے گا ڈی زی کاؤم لیں گے تو باہر ڈی زی لکھا جائے گا یہاں پہ ہم نے ڈی ایکس ہی کاؤم لیا تو یہ دیکھیں وان پلس ڈی وائی آور ڈی ایکس والسکے عیر پلس ڈی ایکس والسکے ال انٹو ڈی ایکس دی آئی پہ ڈی ایکس کو ہم وائی پرائیم لکھ سکتے ہیں ڈی زی اور ڈی ایکس کو ہم z پرائم نکھ سکتے ہیں تو انٹیگرل اے ٹو بی ون پلیس وائ پرائم سکے پلیس زی پرائم سکے یہ دو پوائنٹ کے دریان میں جو مینیمم ڈسٹنس ہے یعنی ہم نے فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں انٹیگرل کے مدل سے اگر سرفس کیا ہو ٹو ڈیمنیشنل ہو یعنی کوئی ایک کمپوننٹ زیرہ ہوگا یعنی زی ہے تو زیرہ ہو جائے گا اس کیسے میں یہ کرو a to b سکے روٹ 1 پلیس y پرائیم ہو اس کے dx یہ بن جاتی ہے